اس کے لیے ایک کپ بھر کے سابودانہ لیا ہے جس کو دو بار اچھے سے دھو کر چھے گھنٹے کے لیے پانی میں بھیگو کر رکھ دیا ہے اسے ایک بول میں ڈال لیا ہے جیسے ہم کھچڑی وغیرہ بنانے کے لیے سابودانہ بھیگوتے ہیں ویسے ہی ہمیں بھیگونا ہے اب دو ٹیبل سپون مومفلی لی ہے جس کو میں نے مکسی میں گرائنڈ کر لیا ہے چاہے تو کچھے یا پھر روست کر کے بھی پیس کر ڈال سکتے ہیں دو سے تین باریک ہری ملچ کاٹ کر ڈال دیں اور ہرا جنیاں ڈال دیں گے اس کے بعد ورت کے لیے بنا رہے ہیں تو ورت والا نمک ڈالیں نہیں تو نورمل نمک آپ نے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال دیں آدھا چمچ میں نے اس میں جیرہ بھی ڈال دیا ہے اچھے سے ساری چیزوں کو پہلے ملائیں گے اب میں نے یہاں پہ چار سے پانچ میڈیم سائز کے ابلے ہوئے آلو لیے ہیں جن کو قدو کش کر لیا ہے یہ ڈال دیتے ہیں اس کو ڈالنے کے بعد بھی اچھے سے ساری چیزوں کو ملائیں گے پانی وغیرہ اس میں بلکل بھی نہیں ڈالنا ہے تو ملانے کے بعد یہ بیٹر تیار ہو گیا ہے اب ہاتھوں پہ تھوڑا تھوڑا سا تیل لگائیں گے اور اس کے گول گول بول بنا کے رکھتے جائیں گے سابودانہ کا وڑا وغیرہ بناتے ہیں تو اس کو ہم ڈیپ فرائی کرتے ہیں کافی آئل جلا جاتا ہے تو اسے ہم بہت ہی کم تیل میں بنائیں گے اس طریقے سے ساری بول بنا کے ہم رکھتے جائیں گے اب یہاں پہ میں نے آپ پہ پین لیا ہے پین کو تھوڑا سا گریس کر دیں گے تو تیل سے گریس ہو گیا ہے پین اب یہاں پہ جو ہم نے بول بنا کے رکھی ہیں وہ ساری اس میں ڈال دیں گے اب اسے ڈھک کر تین منٹ تک ہم ایک دم سلو گیس پہ سیکھنے دیتے ہیں تو تین منٹ کے بعد ایک بار ڈھککن ہٹ آئیں گے اور تھوڑا سا اس کے اوپر تیل لگا دیں گے اب اسے ہم پلٹ دیتے ہیں پھر سے اسے تین منٹ کے لیے ڈھک دیتے ہیں دوسری سائر سے بھی اچھے سے یہ سیکھ جائیں ایک دو بار میں نے اسے چیک کر لیا تھا پان سے چھے منٹ کے بعد یہ دونوں سائر سے اچھے سے سیکھ گئے ہیں تو بہت کم تیل میں آپ اس طریقے سے ورت کا ناشتہ بنا سکتے ہیں سابودانہ کا ناشتہ بہت ہی ہیلڈی کم تیل میں اس طریقے سے بنائیں آپ چاہیں تو دہی کے ساتھ یا پھر دہی ہرے دھنیے ہری مرچ کی چٹنی کے ساتھ بھی آپ اسے سرو کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو پریز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں فیملی فرنس کے ساتھ اور چینل کو سبسکر کرنا نہ بھولیں